دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گریجیٹی کے بارے میں گریجیٹی کے کیا نیم ہوتا ہے کس پرکار سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور کب گریجیٹی ملتی ہے تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھتی رہی ہے دوستو آگے بٹنس میں ایک چھوٹی سی گزارے سے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریے رہی ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو بتاتے ہیں گریجیٹی کے بارے میں اگر آپ کارئیکن پر جاوب کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے گریجیٹی کے بارے میں سنХ ہو گا تو آج کی اس ویڈیو آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو خود سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آخر آپ کو کتری رقم بات میں مل سکتے ہیں گریجیٹی کے روپ میں تو سب سے پہلے آپ کو بتا ج Commission گریجوٹی کیا ہوتی ہے گریجوٹی وہی رکم ہوتی ہے جو نیوکتہ کی اور سے اپنے یہاں پر سروس دینے والے کرمچاری کو دی جاتی ہے یعنی کہ کسی کمپنی کی اور سے جو ہاں پر جوب کرتے ہیں ان امپلوائیس کو دی جاتی ہے اس رکم کو بولتے ہیں گریجوٹی انیس سو پہتر میں ایک قانون بنایا گیا تھا جس کے جاری ایسے سنسطان جہاں پر پچھلے بارہ مہینوں میں دس یا دس سے ادھیک لوگوں نے کام کیا ہے یعنی کہ کوئی بھی کمپنی سنسطان یا کوئی بھی ایک آفیس ہے جہاں پر پچھلے بارہ مہینوں میں دس لوگوں نے یا پھر دس سے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے ان سنسطانوں پر یہ نیم لاغو ہوتا ہے ان کو اپنے کرمچاریوں کو گریجوٹی دینی پڑتی ہے تو گریجوٹی کا نیم جو ہے وہ دس یا دس سے ادھیک امپلوائیس جہاں کام کرتے ہیں انہی سنسطانوں پر گریجوٹی کا نیم لاغو ہوتا ہے گریجوٹی کن کنڈیشن میں دی جاتی ہے گریجوٹی کیلکولیٹ کرنے کے جو کنڈیشن ہوتی ہیں ان میں مینیم جو کرمچاری ہے اس کو پانچ سال تک اپنی سیوہ لگاتار دینی ہوتی ہے یعنی کہ پانچ سال تک اگر کوئی ایمپلوائی کی کمپنی میں لگاتار سروس کرتا ہے اسی کو گریجوٹی دی جاتی ہے اس سے پہلے گریجوٹی نہیں دی جاتی ہے حالانکہ کچھ کنڈیشن میں یہ نیم لاغو نہیں ہوتا ہے اگر کسی کارن سے کسی کرمچاری کی مرتی ہو جاتی ہے یا پھر حدثہ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی گریجوٹی دی جا سکتی ہے نہیں تو لگاتار جنہوں نے پانچ سال تک سروس دیئے انہی کو گریجوٹی ملتی ہے اب گریجوٹی کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے مال لیجی آپ نے کسی کمپنی میں پانچ سال عی鐘 تک کام کرے اور وہاں پر آپ کو جوب سے نکالا جاتا ہے جوب چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی بھی کارن ہے تو آپ کو اس کے بعد گریجوٹی کے حق دار آپ ہوتے ہیں گریجوٹی کیلکولیٹ کرنے کا نیام ہوتا ہے آپ نے کسی کمپنی پانچ سال کام کیا یا پھر چھ سال کام کیا یا سات سال کام کیا اور اس کے بعد آپ نے کچھ مہینے اور بھی کام کیا تو اگر آپ چھ مہینے سے اوپر کام کرتے ہیں تو پورا کہ پورا ایک سال کیلکولیٹ کیا کارتی کا جو نیم ہوتا ہے اس کے حساب سے ہر سال میں پندرہ دنوں کی سیلری کیلکولیٹ کی جاتی ہے مان لیجی اگر آپ کہیں پر پانس سال یا چھ سال جوب کرتے ہیں تو آپ کو ہر سال کا پندرہ دن کی سیلری دی جاتی ہے اور جو پندرہ دنوں کی سیلری ہوتی ہے وہ کرنٹ سیلری کو ہی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ جو آپ لاش سیلری پا رہے ہیں جو ابھی آپ کو حالی میں سیلری مل رہی ہے وہی سیلری آپ کے اس سیلری مانی جاتی ہے یعنی کہ اور آل سیلری جو ہے وہی سیلری مانی جاتی ہے جو لاش آپ سیلری پا رہے ہیں اس پندرہ دنوں کی سیلری آپ کے ہر سال سے ملٹیپلائی کر کے آپ کو گریجویٹی دی جاتی ہے مان لیجی اگر آپ پانس سال تک کوئی سرویس دے رہے کسی کمپنی میں تون پانس سالوں میں آپ کو ہر سال کے پندرہ پندرہ دن کی سیلری ملتی ہے اس پرقار سے آپ اپنی سیلری ہے وہ ڈھائی مہینے کے ٹوٹل آپ کو سیلری ملے گی آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ پندرہ دن کی سیلری اس میں آپ کو ہاپ سیلری کلکولیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ہمیں سیلری دی جاتی ہے وہ چھبیس دنوں کی سیلری دی جاتی ہے اور چھبیس دن کی سیلری کو آپ کو جو پندرہ دن کی سیلری ہے آپ گریجوٹی سے کلکولیٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو مہینے کے ایک دن کی سیلری کلکولیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ایک دن کی سیلی کتنی بن رہی ہے اور اس کو آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے پندرہ دن میں آپ کو ایک قدارن کے جریعے بتاتا ہوں آپ کی سیلی ہے بیس آجار روپے اور آپ کو پندرہ دنوں کے سیلی کلکولیٹ کرنی ہے اپنے گریجوٹی کے ساپ سے تو آپ کو آدھی سیلی کلکولیٹ نہیں کرنی ہے یعنی کہ آپ کو دس آجار روپے کلکولیٹ نہیں کرنے ہے آپ کو ایک دن کی سیلری پہلے نکالنی ہے اور پھر اس کو پندرہ دنوں سے ملٹیپلائی کرنا ہے پھر ہی آپ کو گریجوٹی کلکولیٹ کرنی ہے تو چلی آپ کو اس کو سمجھانے کے کوشت کرتا ہوں میں ایک فورمولے کے جریہ جس کے جریہ آپ بہتر سمجھ پائیں گے کہ کیسے اس کو آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ایکسل میں نے بنایا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مان لی جی ہم نے ٹوٹل جو سروس ہے وہ پانچ سال دی ہے اور جس کے ہمیں پندرہ دنوں کے سیلری دے جاتی ہے یعنی ہماری لاش سیلری ہے مان لی جی ہماری لاش سیلری بیس آجار روپے ہے تو ہمارے پندرہ دنوں کے سیلری جو ہوگے پانچ سال سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے جو ہماری گریجوٹی بنے گی اس کو کیسے نکال سکتے ہیں جو ہماری سیلری ہوتی ہے وہ چھبیس دن کے سیلری جوڑی جاتی ہے تو ہماری تیس دن کی سیلری نہیں ہوتی یعنی کہ اس کا مطلب ہمیں دس آجار روپے سے ملٹیپلائی نہیں کرنا ہے ہمیں بیس آجار سے ہمیں پہلے اس کو ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے ہماری چھبیس دن کی سیلری میں ایک دن کی سیلری کتنی بننی ہے تو چلیے پٹا پٹ سے ہمیں ایک فرمولا لگاتے اور یہاں پر اس سیلری کو پہلے کلکولیٹ کرتے ہیں ایک دن کی سیلری ہماری کتنی بنتی ہے تو ہماری جو ایک دن کی سیلری ہے وہ بنتی ہے سات سو انتر روپے تیس پیسے کے آس پاس اب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے پندرہ سے یعنی کہ پندرہ دنوں کے ہمیں سیلری پہلے جاننے یہ کتنی ہماری ہوگی تو یہاں پر ہم پندرہ سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے جو کہ ہمارے پندرہ دن کی سیلری بنے گی وہ بنے گی لگ بگ گیارہ ہزار پانچ سو اٹیس روپے گیارہ ہزار پانچ سو اٹیس روپے ہمارے جو پندرہ دن کی سیلری بن رہی ہے اور اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے پانچ سے یعنی کہ پانچ سال ہم نے سرویس دی ہے تو اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے پانچ سے یہاں پر ہم ایک فورمولا لگاتے ہیں یہاں پر پانچ سے ہم اس سیلری کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہماری جو کل گریجوٹی بنے گی وہ بنے گی ستاون آزار چھہ سو بانمے روپے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں ستاون آزار چھہ سو بانمے روپے ہماری جو کل گریجوٹی ہے وہ بنے گی تو اس پرکار سے آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ گریجوٹی کو نکال سکتے ہیں خود سے گھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح کے ہیلپل ویڈیو دیکھنے کے لئے جلد ملتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لئے